تن من دھن سے کیجریوال بھی اور دلی سرکار بھی پوری طرح سے وقف بوڑ کے ساتھ ہیں آنے والا سمیہ یہ ہوگا جب وقف بوڑ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اتنا پیسہ ہوگا جس کی کوئی انتہان نہیں ہے جو بھی وقف بوڑ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی دلی سرکار وقف بوڑ کے ساتھ ہے نمزکار دوستو تمن لادو کے کاویری ندی کے دچھنی ترپر استحت ایک بہت ہی خوبصورت ہندو بہل گاؤں ہے جہاں پر چانبے پرسنٹ ہندو رہتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے تیروچیندوری گاؤں اس گاؤں کا ایک نباسی راج گوپال اپنی ایک اکڑ جمین راج راجیسوری نام کی بیقتی کو بیچنے کے لیے ریجسٹار آفز پہنچے راجیسٹار مراری نے کہا جس جمین کو آپ بیچنے آئے ہیں اس جمین پر مالکانہ حق بفوڑ کا ہے بفوڑ کے نردیس کے انسار اس جمین کو بیچا نہیں جا سکتا آپ کو چین نئی بفوڑ سے انا پتر پرمار پتر اینورسی پر اپت کرنا ہوگا جس کے بعد یہ بھی بات سامنے نکل کے آئی کہ آس پاس کے سترہ گاؤں کی جمین بھی ان کی نہیں ولکی بفوڑ کی ہے اس بڑے کسان کا دل بیٹھ گیا کیونکہ وہ جمین ان کے پوروجو کی ہے اس کسان کے پاس کھیت اور مکان کے کاغذات بھی موجود ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کو جو ترسٹ کرن کی راجنیتی کے چلتے وق وورڈ کے نام پر عصیمت سکتیاں ملی ہوئیں اس کا درپیو کر کے آج وق وورڈ کے پاس ریل بھی بھاگ کے بعد سب سے زیادہ سمپتی ہے اور یہ ساری سمپتی اسی طریقے سے گریبوں کا حق مار کے بنائی گئی ہے گاؤں میں ڈیڑھ سو برس پرانا سب مندیر ہے پھر کیسے وق وورڈ نے اس پورے گاؤں کو اپنی سمپتی گھوست کر دیا یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں اب جرہ اس بات کو بھی دھیان سے سننا کہ ہندووں کے مندیر تیسلوں کے علاوہ سرکار کو کسی بھی دھارمک اسطل سے ایک پیسہ نہیں ملتا اور نہ ہی ہندووں کی سمپتی کے علاوہ کسی بھی دھارمک سمپتی پر سرکار کا ادھکار ہے یعنی بھارت میں جتنے بھی ہندووں کے تیر تیسل ہیں ان سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر سرکار کا پونڈ نیانترن ہے پر یہ نیانترن سرکار کا نہ تو مسلمانوں کے تیر تیسلوں پر ہے اور نہ ہی کسی بھی ریلیجن کے تیر تیسلوں پر اس بہدواہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کانگریس کے ساسنکال میں بنائے گے ہندو بیرودی قانونوں کو سمجھنا ہوگا اور آج کی بیڈیو میں ہم صرف وقت ووڈ پر چرچہ کریں گے اب آپ جرہ دھیان سے سننا کیونکہ آپ کو صرف اسی بیڈیو سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو وقت ووڈ ہے یہ نان مشلم لوگوں کے لیے یعنی جو ہندو سکھ جین کرشین دھرم کے لوگ ہیں ان سبھی ریلیجن کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا عوشاپ ہے اس بورڈ میں جتنے بھی صددسی ہوتے ہیں وہ سبھی کے سبھی تو مسلم ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے اس میں ایک ایمیلے ہے وہ بھی مسلم ہے ایک ایم پی ہے وہ بھی مسلم ہے ایک آئیس آفیسر ہے وہ بھی مسلم ہے ایک ایڈوک ایڈ ہے وہ بھی مسلم ہے ایک مسلم اسکالر ہے وہ بھی مسلم ہے ایک مسلم ٹاؤن پلانر ہے ایک مسلم متوالی ہے یہ سارے کے سارے مسلم ہیں وقت ووڈ کام کیسے کرتا ہے اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وف ووڈ کے نام پر جو اس کو سنسط سے عصیمی سکتیاں ملی ہوئے ہیں جس کا یہ درپیوگ نان مشلم لوگوں کی سمپتیوں کو ہڑپ کر ان سے وصولی کر کے نان مشلم لوگوں کا سوشل کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ جو گریب مسلمان ہیں ان کی بھی سمپتیوں کو اسی طریقے سے بیمانی سے ہڑپ جاتا ہے کیونکہ وف ایکٹ کا سیکسن چالی سے کہتا ہے کہ اگر وف کے سدیسیوں کو لگتا ہے کہ کوئی سمپتی اس کی ہے تو وف کے سدیسیوں اس سمپتی کی جانچ کرا سکتے ہیں اور وف ایکٹ انیس سو پچانوے کا سیکسن چار اور پانچ یہ کہتا ہے کہ جو بھی وف ووڈ سروے کرائے گا اس کا سارا خرچ رج سرکار اٹھائے گی ابھی میں نے کچھ سمیں پہلے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہندووں کے علاوہ کسی بھی ریلیجن کے دھارمی کسنوں سے سرکار کوئی پیسہ نہیں ملتا اور یہاں وف ووڈ کے آدیش پر جنتہ کے ٹیکس سے سروے کرائے جائے گا اور اس بیبھاگ کا جس کے پاس ریلوے کے بعد سب سے زیادہ سمپتی ہے اس کے علاوہ اگر وف یہ مال لے کہ وہ سمپتی اس کی ہے تو وف ووڈ اس سمپتی کو وف ووڈ کی سمپتی گھوست کر سکتا ہے ادھارن سے سمجھئے کہ اگر وف کے سدیسیوں کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر وف کی سمپتی ہے تو اسے صرف آپ کے گھر پر انگلی رکھنی ہے باقی آپ کو پروپ کرنا ہے کہ وہ گھر آپ کا ہے اور کس کے سامنے پروپ کرنا ہے جس نے آپ کے گھر کو آپ سے چھینہ ہے کیونکہ وف ایکٹ 1995 کا سیکسن 85 یہ کہتا ہے کہ وف سے جڑا ہوا معاملہ سیبل کورڈ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہیں اس کا سیکسن 83 یہ کہتا ہے کہ وف کے پاس ویسی ہی پاور ہوگی جو سیبل کورڈ کے پاس ہوگی یعنی کہ ٹریونل کا فیصلہ فائنل فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ سبھی سمدائے کے لوگوں کو ماننا پڑے گا وف ایکٹ 1995 کا سیکسن 54 یہ کہتا ہے کہ وف کے صدق سے سمپتی پر دعویٰ ہی نہیں کر سکتے ولکہ اس کو خالی کرانے کے لیے ڈی ایم کو آدیس دے سکتے ہیں اور ڈی ایم کو وہ جمین خالی کرانی ہی پڑے گی اب ایک ہی راستہ بجتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا اور اس میں بھی سپریم کورٹ جانے سے پہلے آپ کو وف ایکٹ 1995 کے سیکسن 89 کے انسارے آپ کو دو مہینے پہلے وف بورڈ کو نوٹس دینا پڑے گا اور اس دو مہینے پہ وہ آپ پر گمبیر آروپ لگا کہ جیل میں بھی ڈال سکتا ہے آپ کا سرطن سے جدہ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے اس نے دو مہینے کا سمیں مانگا ہے جب یہ قانون بنائے گیا اس ٹائم پر اب یہی پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ رہے کہ وف جو سبد ہے اس کا سمدھان میں کہیں کوئی جکر نہیں ہے بھارتی یہ سمدھان میں سیڈیول ساتھ میں ریلیجن اینڈ ڈاؤن سبد کا یوچ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سنسد کانون بنائے گا وہ ریلیجن نیٹرل ہوگا اور سبھی کے لئے ایک سامان نہیں ہوگا پر مسلم بھکت کانگریش نے تشت کرن کی راجنیتی کے چلتے سمدھان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بسے سمدھائے کو خوش کرنے کے لئے 1995 کا وف ایکٹ بنا دیا جو پیورلی مسلم ایکٹ ہے ایسی پاور نہ تو ہندووں کے پاس ہے اور نہ ہی کسی بھی ریلیجن کے لوگوں کے پاس ہے یہ پاور صرف مسلمانوں کے پاس ہے ایک دھرم نٹ پیچھ دیش میں بسے سمدھائے کو بسے سکتی دینا یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور حیرانی اس بات کی بھی ہے ایسا کوئی کانون مسلم دیشوں میں نہیں یہ کانون صرف بھارت میں ہے یہ بڑے سرم کی بات ہے اب ہندووں اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ آخر وہ سنکی اکھ ہندووں کے دیش میں ہندووں کا سونسڑ آج بھی دیش کے نیتا لوگ کر رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے اور آج کے اس ٹاپک پر میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی نیشٹ ویڈیو میں تب تک لئے دوستوں جاہند اپنا خیال رکھیں